مری ایکسپس ہائیوے کے بالکل سوگز نیچے ہمیں اس کو رنٹ آوٹ بھی کریں گے منٹین بھی کریں گے اور آپ ایزیلی اس کو سیکیور سمجھیں پاپٹی ایک ایک انچ آپ کے نام منتقل کر دیا جائے گا اسلام علیکم گرائز میں عبداللہ خان امیر آدمی کے پلیٹ فارم سے میں اس وقت کھڑا ہوں مری میں مری ایکسپس ہائیوے کے بالکل سوگز نیچے ایک پورسکون پورفضہ مقام پر جہاں جب سردیوں میں بارش کا اور برف کا بہسم ہوتا ہے تو یہ ساری جگہ برف سے ڈھک جاتی ہے میں یہاں کیوں کھڑا ہوں ہم لوگ یہاں پر چھوٹے پرائیویٹ ہٹس ساٹھ ساٹھ گز کے پرائیویٹ ہٹس لانچ کر رہے ہیں اس کی ریٹیل ساری اس لکیشن کی ریٹیل میں آپ کچھ ویڈیو میں بتاؤں گا اس ویڈیو کوئی اینڈ تک دیکھئے گا بیکوز اس لائف ٹام اپورچونٹی پٹیکلرلی فور بلوچستان پیپل فور سندھ پیپل کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسا ایریا نہیں ہے جہاں پہ برف پڑتی ہو اور ان کو یہ ساری برف انہی ایریاز نورت ایریاز میں آنا پڑتا ہے اور اگر اس زگا پر بہت نومینل سی ایمانٹ میں اس ایمانٹ میں جس میں یہاں زمین بھی نہیں ملتی اس مامون میں اگر آپ کو اپنا پرائیویٹ ہٹ مل جائے جو پروپرلی سیکیور ہو مینٹینڈ ہو جہاں پانی بجلی گیا ہے سب ہو اور جو زمین بھی ریجسٹری اور انتقال والی ہو آپ پورے پیسے پہ کریں اور آپ کے نام انتقال ہو جائے یعنی لیز والی ہو تو سر یہ سونے پہ سوا گا ہے اس سے گولڈن اپرچونٹی دو واش دس ویڈیو انڈ تک اور میں آپ کو اس کے بارے میں بتا ہوں تو یہ ہماری لوکیشن ہے النور ویلاز مری اور یہ بالکل جو لوکیشن ہے اس کے ساتھ آپ کو جو یہ انٹرچینج نظر آرہا ہے اس کو بولتے ہیں مسیاری انٹرچینج اور اس مسیاری انٹرچینج یہ سولیڈ روڈ ہے اگر آپ اس کو میں یہ دکھاؤں ہی تو یہ سنیک کی طرح اگزیکٹ مری مول روڈ کے اوپر نکلتی ہے ٹھیک ہے جی یہ ہے ایک انٹرچینج لیکن اگر آپ مین ایکسپریس وے سے جانا چاہیں تو آپ ادھر سے یو ٹرن لیتے ہیں اور واپس ایکسپریس وے پر اس طرح اس طرح چلتے ہیں یہ بالکل ایک بڑا بڑا سنیک رستے میں سوزو ایڈنچر پارک آتا ہے رمادہ ہوتل آتا ہے یہاں سے آپ ادھر سے گھومیں لوڑ ٹوپا اور یہاں پر یہ فضائیہ کا کالج آ گیا یہ جی کا گلی آ گئی اور جی کا گلی سے ہم جب ادھر ٹرن لیتے ہیں تو ہم مری ایکسپریس وے پر چلتے ہوئے ہی جی کا گلی سے ریفٹ ہو کے مری مال روڈ پر پہنچ جاتے ہیں یہ رہی مری مال روڈ تو آپ نے دیکھ لیا آگے چل کے سندھ ہاؤس اور جی پیو اور پنڈی پوائنٹ توڑا سا آگے پنڈی پوائنٹ تو آپ اگزیکلی چھے منٹ سے دس منٹ کی ڈرائیب میں آپ ان ساری لوکیشن سے ساری ہوت لوکیشن سے گزرتے ہوئے مری مال روڈ جو کہ ہائی لائٹ ہے اور پھر آگے سے پتری آٹھا چھے لیفٹ اور یو بیا اور جیدھر بھی آپ جانا چاہیں اس کا پیمنٹ پرین پیمنٹ پرین یہ ہے کہ فورٹی ایٹھ لاک روپیز کا یہ ٹوٹل ہے اس میں سے بارہ لاک روپیہ ٹوانٹی پرسنٹ آپ نے ڈاؤن پیمنٹ دینی ہے ڈھائی سال میں تیس قسطیں آپ نے پر منت دینی ہے سکسٹی تھاؤزنڈ صرف ساٹھ ہزار روپے کی سال کے بعد ایک بلون پیمنٹ آیا کرے گی چھے لاک روپے کی وہ بلون پیمنٹ کی رکھی ہے تاکہ آپ کس تین آسانی سے دے سکیں اور وہ ایک کلیکٹیو ایفٹ آپ کی چھے لاک میں چلی جائے اور اصل میں آپ نے فورٹی ٹو لاک دینا ہے اینڈ پہ آپ نے قبضے پہ چھے لاک روپے دینا ہے تو اس طرح پیسے پورے کر کے فورٹی ایٹ لاک آپ کو دھائی سال کے بعد قبضہ مل جائے گا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو جلدی بنا کے دیا جائے تو آپ ایک سال میں بنا دیں گے لمسم اگر پیمنٹ کریں گے تو آپ کو دس پرسنٹ ڈسکاونٹ ملے گا اور اب یہ پیمنٹ ہے اس میں کوئی کنفیوزن ہو تو پھر آپ اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں میں اب آپ کو سمجھا دیتا ہوں فلور پلان فلور پلان یہ ہے کہ پندرہ فٹ فرنٹ ہے پندرہ فٹ کے فرنٹ پہ سامنے شیشہ لگا ہوئے ہائٹ ہے اس گھر کی سولہ فٹ آٹھ فٹ کا شیشہ لگا ہوئے جیسے یہ آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ لیونگ گیریہ میں انٹر ہوتے ہیں رائٹ شائد پہ آپ صوفرز فٹ کر سکتے ہیں لیفٹ شائد پہ ٹی وی لگا سکتے ہیں اس کے برکل سامنے کورنر پر باتروم ہوگا جو کہ پانچ بائے پانچ فٹ کا ہے اور اس کے ساتھ ایک کیبنٹ کچن اور سٹیرز ایمیس کی سٹیرز روپر جا رہی ہیں جو کہ پہنچیں گی ہمارے فرسٹ لور پر جس کی ہائٹ پھر دوبارہ آٹھ فٹ ہے اور اس میں نو بائے گیرہ فٹ کا ایک ہاف سائز کا بیڈروم ہوگا جس پہ یو کین فٹ ایک انگ سائز بیڈ ویری ایزی لی سامنے والا حصہ ہالو ہوگا یہ آپ کا لیویبل ایریہ ہوگا بیڈروم ہوگا اور یہی سے سپائرل سٹیرز سے چڑھ کر ہم آ جاتے ہیں اوپر روف ٹاپ میں جو کہ سب سے بڑی ہائی لائٹ ہے اس گھر کی کیونکہ آپ کو اپارٹمنٹس بہت زیادہ ملتے ہیں یہاں پر لیکن نہ آپ کو اپنی زمین ملتی ہے نہ اپنی چھت اس چھت سے آپ کو جو ویو ملے گا وہ میں نے اس ویڈیو میں بہت دفعہ منچن کر دیا سامنے برف باری کے ٹائم میں فل برف پڑی ہوتی ہے تھنڈا کلاوڈی موسم ہوتا ہے بادل ہوتا ہے جنگل ہی جنگل ہے خوشگوار آکسیجن لینے والی جگہ ہے تو آپ اس روف پہ بیٹھ کے اپنی مرجس کو ڈیزائن کریں انجوئے کریں اور یہ آپ کا ویکیشن ہاؤس ہوگا اٹھ سا فورن سے اس میں انویسٹ کریں اس ویڈ اپورچونٹی کیونکہ پری لانچ ریٹ پندر نہ بیس یونٹ جیسے ہی ختم ہو جاتے ہیں تو آئندہ آپ کو چار پانچ لات روپے اوپر کا ریٹ ہی ملے گا یہ تھا آباؤ دی فلور پلین میں نے آپ کو برا فلور پلین سمجھا دیا اب اگلا سوال جو سب سے سننے کو ملتا ہے یا جو آپ کے ذہن میں ہوگا کیا ہم اس کو رنٹ آٹ کر سکتے ہیں اس میں ریٹرن انکم کیا ہے رنٹل انکم کیا جنریٹ کر سکتے ہیں کیونکہ جو انویسٹ کرتے ہیں نورت میں تھنڈے علاقوں میں ان کا مقصد مہا جا کے رہنا نہیں ہوتا وہاں سے پیسیف انکم جنریٹ کرنا ہوتا ہے تو یس آپ کے ویہاب پر کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم ہی اس کو رنٹ آٹ بھی کریں گے سکیور بھی کریں گ سالہ کچھ ہم لوگ کریں گے اور آپ اس کو سکیور سمجھیں اور ہم آپ کے ساتھ پر یر کانٹرکٹ کریں گے اگر آپ ہم سے کانٹرکٹ کرنا چاہیں ہم سے کریں اگر خود اس کو رنٹ پہ دینا چاہیں رنٹ پہ دیں ہم اس کو سکیور کریں گے یہ پروپٹی ایک ایک انچ آپ کے نام منتقل کر دیا جائے گا اور اس کے علاوہ اگر کوئی سوال کوئی چیز آپ کے ذہن میں آئے تو پوچھ رہے جائے گا پہلے آئیے پہلے 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 ختم ہو گئے تو آپ کو ری سیل پر ہی ملیں گے یا یہ ریٹ آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا ٹھیک ہے جی ٹل نیکس ویڈیو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا فرم مری علنو ہل بلاز عبداللہ خان سائنگ آف اللہ حافظ